موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین نکا انسانیت کی بقاہ کے لئے ایک مضبوط شرع معاہدہ سمجھا جاتا ہے اللہ کے نزدیک حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ چیز طلاق ہے سن دوہزار تک پاکستان میں طلاق کی شرع یورپ اور امریکہ سے کئی حد تک کم تھی مگر بدقسمتی سے مسلم مالک میں یہ رجانہ بڑھتا جا رہا ہے ایک رپورٹ کے مطابق ناظرین سعودی عرب میں ہر سات گھنٹے بعد ایک طلاق ہو رہی ہے پاکستان میں بھی یہ معاشرتی برائی کسی بپرے گھوڑے کی طرح بے لگام ہو چکی ہے ایک محتاط اندازے کے مطابق پاکستان میں گزشتہ دو دہائیوں میں طلاقوں کی شرع میں ساٹھ فیصد اضافہ ہوا اور اس میں لف میریجز والے کیسز زیادہ ہیں طلاق کی کئی وجوہات ہیں اس کی وجہ ہمارے نظام اور قانون میں کمی بھی ہو سکتی ہے یا پسے پردہ کچھ اور وجوہات ہیں آج یہی موضوع ہماری شوکہ حصہ ہے اسی پر بات کریں گے ویلکم بیک ناظرین مہمانوں کو تعرف کرا دوں اس وقت میں ساتھ موجود ہیں علامہ قاضی احمد نورانی صاحب آپ مذہبی سکولر ہیں ساتھ ساتھ ہم سکائپ پر جوئن کے ہیں ڈاکٹر زبیدہ قاضی صاحبہ نے جو کہ پنک پاکستان ٹرس سے تعلق ہے ان کی سربراہ ہیں بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا اور ہمیں کچھ ہی در میں ایڈوکیٹ زیا عوان صاحب بھی جوئن کریں گے ڈاکٹر زبیدہ صاحبہ سب سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گے کہ جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ انجیوز کا جو کردار ہے ہمارے معشی اور سماجی معشرتی اور سماجی معاملات میں بڑی حد تک ان کا لینا دینا بھی ہو گیا ہے عمل دخل بھی ہو گیا ہے یہ جو اب طلاق کے اتنے زیادہ دو دہائیوں سے ہم ریشو بڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں اس کی وجوات آپ لو کیا سمجھتے ہیں دیکھیں ہم انجیوز جتنے انجیوز میں کاؤں گی کہ ویبن امپاورمنٹ پہ کام کر رہے ہیں ہم کا ہرکز یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے نہ ہی ہمارا یہ مقصد ہے کہ ہم شخصی آزادی کا یا امپاور کرنے کا ہرکز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم ایک عورت کو اس کے سوشل یا ریلیجیس نورم سے منحرف کر دیں اس کو آزادی دلانے کا دلانے کا مقصد دھرگز یہ نہیں ہے کہ وہ ایک باغی ہو جائے کوئی اس طرح کا نہیں ہوتا امپاورمنٹ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کی سوچ میں جو ہے وہ اور ڈیسیجن میں جو ہے وہ ایک کیا کہیں گے کہ کوالٹی آجائے اس کو یہ پتہ رہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے شروع سے ایک بچی کو جس ترہا براؤپ ہوتا ہے اس کا وہ ایسا ہونا چاہیے کہ ریلیجن حساب سے سوشل حساب سے مارشری کو دیکھتے ہوئے حالات کو دیکھتے ہوئے اس پاس دیکھتے ہوئے وہ کس طرح سے چیزوں کے ساتھ ڈیل کرے اور بہتر طریقے سے ڈیل کرے تو انجیوز کا بھی یہی کام ہے کہ جب خواتین آتی ہیں مسائل لے کے تو ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم انہوں اورتوں کو سپورٹ اس طرح کریں کہ ان کے معاملات اور بگر جائیں بلکہ کوشش ہی ہوتی ہے کہ جتنی ممکن طور پر ان کو کانسلنگ کی جائے سب سے امپورٹنٹ جو سپورٹ ملتی انجیوز کی طرف سے اسپیشلی میرے انجیو کی طرف سے ہم کاؤں گی تو یہ کہ کانسلنگ یونٹ جو ہے بڑا سٹرونگ ہمارا اور ہر انجیو کا ہونا چاہیے جو ہوتوں کے اوپود کے لئے کام کرے ہیں کہ وہ نہ صرف اس عورت کو اس مرد کو اس پوری فیملی کو ان کے بچوں کو اس طرح سے سپورٹ دے اس طرح سے کانسلنگ کرے کہ ہر ممکن کوشش کی جائے کہ ان کے مسائل حل ہو جائیں بجائے اس کے کہ وہ الگ ہو جائیں ڈیورس لے لیں کھلا کی طرف چلی جائیں ایسا نہ ہو کیونکہ اس بکرز اس کنٹینوس سائکل ہو جاتا ہے اور پھر وہ ایک رپل افیکٹ دیتا ہے کہ ایک فیملی دیسٹورٹی ہوئی تو اس میں پڑھنے والے پڑھنے والے جو بچے ہیں وہ بھی فیوچر میں جا کر اس طرح کے ذہنی مسائل کا شکار رہتے ہیں وجوہات کی بات کی جائیں گی تو مجھے لگتا ہے کہ ڈھیروں وجوہات ہیں جس کے اندر مینٹل ایلنس ایک بہت بڑا رول پلے کرتی ہے کیونکہ ہمار موشرے میں بڑھتی ویوے اسٹریسز اتنے زیادہ ہیں جس کی وجہ سے برداشت خوت برداشت جو ہے وہ بہت زیادہ کم رہ گئی لوگوں میں خواب و عورت ہو یا مرد ہو تو ان اسٹریسز اور اس چیز کو سے نمٹنے کے لیے میں یہ کہوں گی کہ کانسلنگ سپورٹ کا ہونا جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے بجائے اس کے کہ آپس میں پوری یہ حل نکالا جائے کہ ہم الگ ہو جاتے ہیں فیملی جو ہے وہ آپس میں بیٹھے بات کرے اور اگر آپس میں محل نہیں نکلتا تو کانسلر جو ہیں جو کہ پروفیشنل ہوتے ہیں جو کہ ٹرینڈ ہوتے ہیں اگر ان سے بات کی جائے اور سیشن لیے جائے تو کافی مسائل کے حل وہ نکل سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو وجوہات ایک بہت زیادہ فیم ایک خیال ساعت کا لیکھنے میں آرہی ہیں کہ ایک دوسرے کے بہت زیادہ ہوتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر بہتان لگانا ایک دوسرے کی بات کو نہیں سمجھنا فاران ایک ایک ایکسٹرامرشل افیرز کی طرف ریلیشنز کی طرف ہم کرنے لگ جاتے ہیں تو یہ ساری چیزوں کو جو ہے وہ رزول کرنا ضروری ہے اس کے بعد کچھ اشوز ایسے جیسے ہم اگر بریسٹ پہ ہم نے بات کی تھی کہ ہم ہیلتھ کی طرف جب جاتے ہیں کہ فیمیل کی ہلتھ اگر کئی ڈسٹراب ہوتی ہے تو فورا سے اس کا یہ حل ہی نکال لیا جاتا کہ اس کو اس کو ایسولیٹ کر دیا جائے یا اس کو لگ کر دیا جائے ضروری ہے اس کو ایک میل کی سپورٹ رہے اسپیل ایرہ میں چاہے وہ اس کی فیزیکل ہیلتھ اور مینٹل ہیلتھ اور انفرٹلیٹی ہو یہ سارے ایشوز مل جلکا یہ بہت سارے ایشوز ہیں جو جو فیملی تو فیملی ویری کرتے ہیں ان کو اسی ہی ساب سے ورکی کرنا زیاب ایوان صاحب آپ ایڈوکیٹ بھی ہیں آپ ان معاملات کو بہت قریب سے دیکھتے اب یہ جو آپ کو وجوہات نظر آرہی ہیں ایک قصور کس کا ہوتا ہے ازادتر خواتین کا ہوتا ہے یا مرد حضرات کا ہوتا ہے زیا زیا آپ کو آواز آرہی ہیں ٹھیک ہے میں زیا سے کانٹیک ہمارا نہیں ہو پا رہا ہے علامہ قاضی صاحب آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گے جس طرح قاضی صاحب آپ موجود ہیں نیکہ جو ہے وہ انسانیت کی بقا کے لیے ایک مضبوط شرعی معاہدہ ہے اور قرآن پاک میں واضح طور پر میع بیوی کی حقوق کے بارے میں بار بار سب سے زیادہ بلکہ میں کہوں گی کہا گیا ہے لیکن ایک اور چیز نظر آتی ہے ہمیں کہ یہ حلال چیز بھی ہے لیکن طلاق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں ناپسندیدہ چیز ہے سر اس حوالے سے کچھ فرمائیے گا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے معاشرے کی ایک اہم ترین ضرورت معاشرے کے اہم ترین مسئلے کو جاگر کرنے کے لیے آجیاں قرآن کیا اور بہت اچھا کیا آپ نے دیکھئے نکاح جو ہے وہ انسانی پترت ہے شریعت اسلامیہ نے اس پر اتنا زور دیا کہ غیر شادی شدہ عورت کے مقابلے میں شادی شدہ عورت کو اتنی عزت دی کہ اس کو محسنہ کہا حاہ سعاد مون حسن حسن قلعے میں آنے والی جس طرح ایک شخص قلعے میں آ کر بہت اپنے آپ کو محفوظ محسوس کیا کرتا تھا ماضی کے ادبار میں اس طرح ایک شادی شدہ عورت اپنے آپ کو بہت محفوظ محسوس کرتی ہے پھر آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کی ازدباجی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کے اپنی ازواج متحرات سراد رویہ کیسے تھے ان کے انداز کیسے تھے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس زندگی میں اس میں زیادہ اخلاص کا معاملہ ہے کتنے زیادہ محبت ہے کتنے زیادہ ایسار ہے اصل خرابی کہاں واقع ہوتی ہے کہ جب ہم اپنے معاشرے پہ آزادی کے عنوان پہ مادر پدر آزاد ایک خیال کو نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم جب یورپ کی تحصیب یہاں لے کر آتے ہیں تو ہمارا سماج بلکل بگڑ جاتا ہے ہمارا سماجی اسٹرکچر بلکل تباہ برباد ہو جاتا ہے آپ دیکھیں کہ یہ مرد جو پچھلی دس یا بیس سالوں میں ہمارے پاس آیا یہ مرد یورپ کا تھا کہ وہاں آئے دن تلاقے ہو رہی ہیں گھر ٹوٹ رہے ہیں برباد ہو رہے ہیں رشتوں کی خدر نہیں ہے تقدیس نہیں ہے یہ مرد وہاں سے آیا ہے ہمارے ہیں جب تک ہم یہ نہیں جانیں گے کہ ہم ایک مسلمان ہیں ہمارے معاشرے کی اپنی اقدار ہیں اپنی روایات ہیں اور وہ اتنی پیاری اور اچھی روایات ہیں کہ وہ ہمیں دوسروں کو سکھانے جائیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی صحابہ کی زندگی تابعین کی زندگی تباہ تابعین کی زندگی اہل بیت اتھار کی زندگی پھر ہمارے افلاف کی زندگی وہ ایک نمونہ کامل ہے کہ کس طرح اس رشتے کو محبت کا رشتہ قرار دیا ایک دوسرے کے عدم و احترام کا ایک دوسرے کے ساتھ مخلص رہنے کا بلکہ اس رشتے کی بنیاد پر جن دو خاندانوں نے آپس میں تعلق قائم ہوتا ہے وہ ان رشتوں کی دخلیس کا رسکرہ بھی کیا کہ ان کو احترام کے نگاہ سے دیکھو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث شریف کا بفروم ہے کہ تمہارے باپ کے مرحلے میں تین افراد ہیں ایک تو وہ تمہارا حقیقی باپ دوسرا وہ جو تمہیں علم دیتا ہے تیسرا وہ جو تمہیں بیٹی دیتا ہے تو آپ دیکھیں اس رشتے کو کتنے پیار سے کتنی حکمت سے واضح کیا گیا کسی طرح میاں بیوی اور محبت میں جو حسار و محبت کرتے ہیں اس کے لئے کیا فرمایا گیا کہ یہ اعلی اللہ کی رضا ہے اللہ کا پسندیدہ انداز ہے وہ گھرانا نہائیت پسندیدہ ہے جہاں بہامی محبتوں سے رہا جاتا ہے اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب سیدہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہ سے کس محبت سے پیش آیا کرتے ہیں لیکن علامہ صاحب میں معمازد کے ساتھ آپ کو انٹرپ کر رہی ہوں آپ لوگ کو یہ کیوں لگتا ہے کہ اگر خواتین اپنے حقوق کی بات کرتی ہیں یا اپنے ایک کہ میں اگر یہ بات کروں کہ کیونکہ ہماری سوسائیٹی مرد میں سوسائیٹی سمجھی جاتی ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہاں وراثت کا معاملہ لے لو اور بہت سارے معاملات لے لو ہماری خواتین کو اتنی اویرنس نہیں ہے جب سے یہ اویرنس ان کو آنی شروع ہوئی ہے دو دہائیوں سے جو ہے وہ ڈیورس کا ریشو بڑھتا جا رہا ہے تو کیا اس کو غلط پرٹینٹ کر لیا گیا ہے خواتین نے اس کو غلط سمجھ لیا ہے اپنے حقوق کی کو وہ ناجائز آزادی سمجھ کے اس کا استعمال کر رہی ہیں دیکھیں حقوق تو کسی کے بھی ظاہر ہے کہ انسان ہیں مخلوق ہیں مرد و زن دونوں کے اپنے اپنے اختیارات دونوں کے معاملات ہیں محظم معاشرہ تو جانوروں کی حقوق کی بات بھی کرتا ہے تو حقوق کی بات کرنے پر تو کسی کو تنگ کرنا ہی نہیں چاہیے تو بالکل یہ غلط سمجھ ہو رہے نا ایک پڑا لکھا ہے انسان ایک سمجھ دار ایک دیندار انسان جسے دینے اللہ کا خوف ہو وہ کسی کے حق کے خلاف جائے گا ہاں غطب کرے گا تو اسے معلوم ہے کہ دنیا کا قانونیاں معافی کرتے تو اللہ کیسے جواب دینا پڑے گا تو ایک سمجھدار انسان ایک دیندار انسان ہر گز کسی اصل معاملہ کیا ہے کہ جب ہم نے حقوق سمجھ کر بعض نام نہاد مغرب جزہ انجیوز کی آواز پر ہم یہ سمجھے کہ شاید ہمارا حق ہے کہ ہم بالکل ہر بندن سے آدال ہو جائیں آپ دیکھیں نا عدالت جانے میں عورتوں کا زیادہ ریشو ہے مردوں گا نہیں ہے کون ایسا شخص ہوگا زیا صاحب نے زیا وان صاحب نے بھی جوائن کر لیا میں یہ سوال کا جواب لوں گی زیا بہت شکریہ زیا ٹاپک آپ کو پتا ہے بس سوال میں شورٹ کرنا چاہوں گی کہ وجوہات کیا ہیں ڈیورس اتنا زیادہ بڑھ چکا ہے اور دوسرا جو علامہ صاحب فرما رہے ہیں کہ خواتین زیادہ جاتی ہیں خولہ کے لیے کیا ایسا ہی ہے میں اسی بارت زیا صاحب کی آواز ہم تک صحیح طور پر نہیں آرہی ہے دوبارہ کال ملائیں انہیں ڈاکٹر زبیدہ صاحبہ یہ کیوں لوگوں میں یہ تاثر جاتا ہے یا جس طرح علامہ صاحب نے بات کی کہ یہ انجیوز مغرب زیادہ ہیں اور یہ سارا کلچر وہیں سے آرہا ہے دیکھیں ایسا پاسٹ میں کیونکہ دیکھا گیا ہے کہ اس طرح کے مسائل رہے ہیں لیکن میں کہوں گی کہ ایسا بلکل بھی نہیں ہے مکمل طور پر کہنا غلط ہوگا کہ انجیوز مغرب زیادہ ہیں انجیوز کیونکہ اسی سوسائیٹی سے بنی ہیں انہی لوگوں سے بنی ہیں اسی معاشرے میں پلے بڑے لوگوں سے بنی ہیں اور ہمارا کیونکہ الحمدللہ ہم سب از مسلم ریپبلک پر رہتے ہیں اور خود بھی مسلمان ہیں تو ان تمام چیزوں سے بلکل ویل اویر ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں تو ہرگز ہم مغرب سے کو دیکھ کر کے ان کی طرف نہیں چلنا چاہتے ایک تو بلکل صحیح بات کی علامہ صاحب نے کہ نکاح کو بلکل ایک اچھی بہت خوبصورت رشتہ ہے جس میں عورت آکے محفوظ ہو جاتی ہے لیکن وہ محفوظ اس وقت ہوگی کہ جب وہ مرد جو اس کو حفاظت دے رہا ہے وہ اس کو واقعی اس طرح سے دل کرے جس طرح کی رشتہ ہے تو مسائل میں شروع ہو جاتے ہیں جہاں پر وہ چیز اس عورت کو نہیں مل رہی ہوتی ہے مجھے لگتا ہے کہ ہماری عورت حتی امکان کوشش کرتی ہے کیونکہ ہمیں بچپن سے ہی ٹرین کیا جاتا ہے کہ ہم نے اس شادی کو کس طرح لے کے جلنا ہے ہم دیکھتے ہیں اپنے آس پاس اپنے ماں باپ کو اپنے بڑوں کو تو وہ کوششش دونوں میں برداشت ہونی بہت ضروری ہوتی ہے دونوں میں ایک کمپیٹیبلیٹی کا ہونا بہت امپورٹن ہوتا ہے اور جہاں پر یہ مشکل آرہی ہوتی ہے وہاں پر خاندانوں کو پڑھنا پڑھتا ہے اس کو صحیح کرنا پڑھتا ہے لیکن ہوتا ہے مسئلہ یہ ہے کہ بلکل آج کل کی شاید جو ہماری جنریشن ہے وہ اس پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ویسٹ سے بہت زیادہ انفلوینس ہے بہت زیادہ کیونکہ یہ جو سوشل میڈیا ہے اس کا انٹریکشن اتنا زیادہ ہے تو پرابلی اس جنریشن کے اندر یہ پرابلم ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ ہے کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ ہماری آزادی جو ہے وہ سلب ہو جاتی ہے کہیں پر تھوڑی سی بھی اس طرح کی بات ہوتی ہے تو یہ مارد اور عورت دونوں کے اندر بہت زیادہ بائی جا رہی ہے اس لئے پرابلی ریشو جو ہے مجھے لگتا ہے بہت زیادہ بڑھ گیا ہے اب عورت دروازہ عدالت پہ کیوں خٹ خٹ آتی ہے اور وہ کیس کیوں زیادہ فائل کرتی ہے بہت زیادہ فائل کرتی ہے بہت زیادہ کے لئے اس کو جانا پڑتا ہے مرد مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے زیا صاحب زیادہ بہتر بتائیں گے کہ ان کو اگر ڈیورس پہ نہیں ہے تو ان کو پیپر فائل کرنے کے لئے اتنا عدالت جانے کی زیادہ یہ جات جو ہے اور اوٹوں کو جیسے آپ نے کہا подготов سے آپ کو دکھانی زیادہ اور پیپر فائل کرنے سادے کہ ان شام Peters 東西 کچھہ میں اسی اندرنیت بھی hinten مجھے لگتا ہے کہ ان لوگت اللہ حافظ nur sommین impose اگر کوئی عورت پورٹ میں جا رہی ہے کیس کے لئے یا مرد بھی جا رہا ہے تو اس فاملی کی پہلے ایک کانسلنگ یونٹ سپورٹ وہاں پہ بھی موجود ہونا چاہیے کہ ان کو دریکٹلی یہ بات نہ کر دی جائے کہ آپ سیدھا سیدھا جائے اپنا اینڈ افرلیشن پہ لے رہے جائیں جہاں تک فوسبلیٹی ہو تو ایک نیتور بیچ میں موجود ہو جو ان کو تمام مسائل کو حل کرنے میں مدد کرے اور اگر کہیں ایسا ہو بھی رہا ہے کہ بہت ایکسٹریم کیس میں جہاں پر مسائل اتنے بڑھ گئے ہیں جہاں آپ نہیں رہ سکتے ممکن نہیں آپ کے بچے اگر شاید اس حالات میں پلے بڑھیں تو بہت ہی بہت ہی نگریف مائن کے ساتھ ان کا بڑھ اپنا بہتر ہوتا ہے ایسی کیس میں بہتر ہوتا ہے کہ آپ آئیسولیشن میں رہ کر کے دیکھ لیں کہ کیا ہمارے اندر بہتر ہوتا ہے اور اسلام میں بھی یہی پروسس ہے اتنا ٹائم دیا جاتا ہے کہ آپ ٹین مہا کے اندر جو ہے وہ کانسلنگ کر لیں سوچ بچار کر لیں بریک لیں گے ناظرین بریک کے بعد واپس آئیں گے ویلکم بیک ناظرین زیا آبان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے زیا یہ ڈیورس ریشو میں اتنا اضافہ ہے اس کی وجوہات آپ کیا سمجھتے ہیں دیکھیں جو آپ کے دو لوگ ہیں نا جن لوگوں کو اپنے لائن پہ لیا باتا سب سے پہلے تو میں یہ بات کروں گا کہ انہوں نے لامہ صاحب نے بہت لمبی ساتھ رکی بہت اچھی باتیں کی آخر میں انہوں نے کہا جو باتیں کی اس سے میں اگری نہیں کرتا بات یہ ہے کہ یہ پورا معاشرہ ہے وہ ہمارا اس طرح کا معاشرہ ہے کہ عورت سینڈ ہی نہیں لیتی ہے اور پھر وہ ہماری ایک اور ساتھی بیٹھی کانسلنگ سے صرف بات کر رہی تھی کانسلنگ سے مسائل حل نہیں ہوتے ایکشن سے ہوتے ہیں اور آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ جو ڈیبوس کا ریٹ ہے وہ کیوں بڑھ رہا ہے علامہ صاحب کہہ رہے ہی تھی عورتیں جاتی ہیں تو اس کا مطلب وہ مردوں کو فیور کر رہے ہیں وجہ یہ ہے کہ ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ مردوں کے پاس ایک پاور ہے کہ وہ طلاق دیتے ہیں ان کو کوٹ نہیں جانا ہے ان کو کوٹ جانا ہی نہیں ہوتا وہ تو جا کے چاہے وہ کانسلر کے پاس جمع کرائیں یوسی ناظر کے پاس یا نہ کرائیں علامہ صاحب کے پاس جمع کرائیں ان کی مرضی ہے لیکن وہ زبانی طلاق دے رہے تھے اور وہ عورت خوار ہو رہی ہوتی ہے ان کو یہ اس کے بارے میں پتہ نہیں تھا یا پتہ نہیں ہوگا یا پتہ ہوگا تو انہوں نے وہ چونکہ یہ مردوں کا معاشرہ ہے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ انہوں نے جو وہ عورتیں زیادہ جاتی ہیں عورتیں کیوں جاتی ہیں آپ جا کے ذرا ان کو بولیں کہ وہ ریسرچ کریں کہ یوسی ناظر کے پاس یا طلاق کا ریشو کیا ہے وہاں آپ کو مردوں کا ریشو بڑا نظر آئے گا کیونکہ ایک ایک مرد اگر دس دس شادیاں پندرہ پندرہ شادیاں کر رہا ہوں ہمارے پاس اس کے سارے ثبوت موجود ہیں ہمارے سینٹروں میں لوگ خواتین آتی ہیں کہ جس طرح کے لوگ پروفیشنل ہیں اور لوگ عورتوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں اور ان کی جو ان کی عزت اور حمیت ہے اس سے فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی جاننا ضروری اور دوسری ہماری ساتھی جو بات کر رہی تھے کانسلنگ کی کانسلنگ کے علاوہ بھی اس کے کانسلنگ تو ایک ہیلپ ہے اور اس کی بات صحیح ہے کہ ہیل ہوتا انسان لیکن جب اتنے بڑے مسائل ہو تو وہ صرف کانسلنگ سے حل نہیں ہوں گے اس کے ساتھ آپ کو لیجل ایکشل یا جو انا وہ جو کرنیل ایکشن بھی کرنا پڑے گا ان لوگوں کے خلاف اور آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارے پاس جو ریشو آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ ہوتے آ رہی ہیں وہ وجہ اس کی بیسک وجہ جو ہے ڈومیسٹک وائیلنس ہے ٹھیک ہے ڈومیسٹک وائیلنس ہے اور اتنا وائیلنس ہے کہ سائیکالوجیکل بھی ہے اور فیزیکل بھی ہے اور اس کی ریکنیشن کہیں بھی نہیں ہے اور مشکل یہ ہے کہ بہت سارے لوز ہمارے پاس موجود ہیں اس کی ایمپلیمنٹیشن ہے ہی نہیں جب ایمپلیمنٹیشن نہیں ہوگی جج کو پتا نہیں ہوگا وکیل کو پتا نہیں ہوگا پروسیکیوٹر کو پتا نہیں ہوگا تو کہاں سے ایمپلیمنٹ کریں گے آپ اس لوگوں کو اصل بات تو میں ابھی دو چار دوز پہلے ایک ٹی وی پہ میرا انٹیو آ رہا تھا تو وہاں پہ میں یہ بات کر رہا تھا کہ آپ یہ اسپیشل لوگ بناتے جائیں امران خان کی وہ حکومت جو انہوں نے ایک وہ ان کی جو ہے وہ منسٹری ہے یومن ڈائیس کی جو صرف اسلامباد کے لئے کیونکہ ابھی جترے سبجک پہ وہ کام کر رہے ہیں اسلامباد کی منسٹری وہ سارے پروینشن سبجک سکتے ہیں اس کا فیڈرل سے کوئی تعلق نہیں ہے جترے لوگ بنا رہے ہیں ریپ پہ فلانے پہ وہ سارے سرف اسلامباد میں امپلیمنٹ ہو سکتے ہیں وہ کنٹری میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ وہ پروینشن کی ضروری ہے اور پروینشن جو لوگ بنائے میں اس پہ اس پہ بھی ایک دور لگی ہوئی ہے کہ ہم نے یہ لوگ بنا دیا یہ لوگ بنا دیا امپلیمنٹیشن آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گی تو اصل مسلا تو لوگ کی امپلیمنٹیشن کا ہے لوگ بنانے کا نہیں ہے ہمارے پاس لوگ پلس 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 ہو گئے میں ہمیں اور لوگ نہیں چاہیے ہمیں تو امپلیمنٹیشن چاہیے ادارے چاہیے اور ان کی جو منسٹریوں ہیں پروینشل وہ انجیو سے بھی چھوٹی ہیں اور انجیو تو اب پاکستان میں کام ہی نہیں کر سکتی کیونکہ ہمارا جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ انجیو پہ انجیو کو انجیو کو بند کر دیا انجیو بند ہو گئی ہیں واپس سلی گئی ہیں لوکل انجیو بند ہو گئی ہیں تو اب کہاں سے یہ ساری سرویسز دیں گے جو پہلے دے رہے تھے کیونکہ وہ چاہتے ہی نہیں ہیں سننا ہی نہیں چاہتے کہ کوئی ڈیٹا ہے کوئی کسی ویڈم کا کیس ہے آپ پتہ نہیں کیسے وہ پروگرام دارے تو زیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ڈیورس ریشو بڑھا ہے یہ ہمارے نظام میں اور قوانین کی عملداری یہ کمیاں ہیں جس کے وجہ سے ریشو بڑھا ہے تو کمیاں کوئی نہیں ہے لوگ کی نہیں نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ قوانین کی عملداری اس پہ اس کو امپلیمنٹ کرانے کی تو یہ ہمارے پاس ویکنس تو ہے یا ہمارے نظام میں سازیہ میں اپریچیٹ ہوں کہ آپ نے اس پر پروگرام کیا ہے لیکن بیسکلی بات یہ ہے کہ ہماری وہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ قانون کی عملداری نہیں ہے جو قانون بنائے گئے اور جو بنانے والے وہ ہی اس پہ سنسے نہیں ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لئے پروینچل اسمبلی کا نیشنل اسمبلی کا سینج کے اسپیشل سیشن ہونے چاہیے ہیں دس دس دن کے کہ جتنے لاؤز ہیں ان کی امپلیمنٹیشن پہ ساری ساری منسیوں سے پروینچل اور فیدرل ان سے ریپورٹ مانگے کہ آپ نے امپلیمنٹیشن پہ کیا ہے ٹھیک اور ہمیں بلائیں ہم سے دیکھیں جتنے لاؤز ہیں اس میں نہ کمیونٹی کا کوئی کانٹریبیوشن ہے نہ انٹیوز کا کانٹریبیوشن نہ کسی کا کانٹریبیوشن نہیں ہے اور بناتے جا رہے ہیں کیونکہ اپنے آتاؤں کو خوش کرنا ہے انہوں نے جو انٹرنیشن یو این ہے یا باقی ہیں ان کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ لوگ وجود ہے جب انپلیمنٹیشن نہیں ہے تو وہ کتابوں میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے ڈاکٹر زبیدہ صاحبہ آپ نے بات سنی ہوگی زیادہ صاحب کی میرا سوال یہاں پر تھوڑا تھوڑا اس انگل سے میں یہ سوال کر رہی ہوں کہ اب ہماری جو بچیاں ہیں جو ہماری خواتین ہیں جب وہ شادی کرتی ہیں تو ایک تو اس شادی میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ جذبات ہوتے ہیں فیملی ارینج میریج کم ہو رہی ہے لیو میریجز زیادہ ہیں اور یہ جو ڈیورس ریشوے لیو میریجز میں ہی ہے ہمارے ہاں ایک تو پہلے ہی ڈراموں نے اور فلموں نے بیڑا غر کر دیا تھا پھر یہ جو عورت مارچ ہوا ہے یہ جو فیمنزم کے نام پر مادر پدر ازادی دکھائی گئی ہے یہ بھی کسی حد تک ہے جس میں ہماری بچیاں خراب ہوئی ہیں دیکھیں شازیہ یہ ٹھیک ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ٹی وی ہے ڈراما ہے میڈیا ہے سوچل میڈیا ہے انٹرنیٹ ہے یہ ساری چیزیں مل جل کر جو ہیں وہ کانٹریبیوٹ کر رہی ہیں ان چیزوں میں اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ لیو میریجز کیونکہ ایک ایمیچور سٹیج پر اگر ایمیچور مینٹل سٹیٹ کے ساتھ شادی ہوتی ہے جو کہ صرف انفاتوریشن کی حد تک ہے اور اس کو سمجھے بغیر کر لی جائے گی تو اس کو کری آن کرنا مشکل ہوتا ہے اور انوچ انڈ اپس دیسوسییشن پر ہوتی ہے تو یہ ایک بہتی دیفرنٹی چیز ہے سنس ہم کوویٹ میں دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے پرابلی دیکھا ہوگا کہ جو سٹیتسٹک ہیں وہ یہ بتا رہی ہیں کہ کوویٹ سے پہلے جو ریشو تھا ڈیورس اور کوویٹ کے بعد اگم سے ساتھنس کے اندر کیوں انکریز ہوا ہے تو اس میں یہ لگتا ہے کہ شادی جیسا جو ریشتہ ہے اس کے اندر میں آپ شروع سے کہہ رہی ہوں کہ کمپیٹی بلیٹی ڈیولپ ہونا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے تو سنس جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوویٹ میں لوگ زیادہ ایک دوسری کے ساتھ رہے ہیں کریب آرہے ہیں تو دونوں ایلمنٹ سامنے آرہے ہیں پوزیٹیو بھی آرہے ہیں پوزیٹیو بھی آرہے ہیں پوزیٹیو میں ہی ہو رہا ہے کہ کچھ کچھ سینریوز میں جو ایک کپل رہے ہیں وہ ایک دوسری کو زیادہ ٹائم دے رہے ہیں سمجھنے کی کوشش کریں اچھا ایفیکٹ آرہا ہے کچھ کے اندر یہ ہو رہا ہے کہ زیادہ ساتھ رہنے کی وجہ سے جو ہے وہ ایک دوسری کو جب سمجھنے کا موقع ملا ہے تو اس میں ایلمنٹس بھی آرہے ہیں تو یہی والی بات ہے کہ اس کے اوپر ہر جگہ پر الگ الگ ایفیکٹ دیکھا جاتا ہے اب فیمنیزم کی جہاں بات کی جائے تو آپ کو یہ پہلے بھی میں نے آپ کو کہا فیمنیزم کا حرگز مقصد یہ نہیں ہے کہ شخصی آزادی کا ومن امپاورمنٹ کا کہ مادر پیدر آزاد ہو جائے آزادی چاہیے یہ تو یہ مقصود طبق ہے ڈاکٹر زویدر صاحبہ یہ مقصود طبق ہے یہ مقصود طبق ہے جنڈر پیرٹی کی آپ بات کرتے ہیں جب تو ہمارے کنٹری میں چار ایریاں ایسے جہاں پہ جہاں پہ ومن کو بالکل پیرٹی نہیں ہے ایڈکیشن ہے ہیلتھ ہے ایڈکیشن ہے پولیٹیکل امپاورمنٹ ایک 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 انامک اپرچونٹی ہیں تو وہاں پہ جب اس کو اس کو سپریس کیا جاتا ہے اور جب اس کو یہ لگتا ہے جب اس کو یہ اویرنیس ہاتی ہے جب اس کو پتا چلتا ہے کہ یار میں کیوں سپریس ہو رہی ہوں اس مل ممبر سے جس کو میں سپورٹ کر رہی ہوں جس کے ساتھ میں فیاملی لے چل رہی ہوں جہاں پہ وہی نیگیٹیو اس کو ایمپیکٹ آنا شروع ہو جاتا ہے میں میں ایڈکٹر فرٹینٹی کی آپ کو بات کروں بہت ساری لگیاں وہ ڈاکٹر ہونے کی وجہ سے ان کی شادی بڑی اچھے گھروں میں جاتی ہے لگوں کو ڈاکٹر بھو چاہیے لیکن ان کو پھر جب گھر میں بیٹھا دیا جاتا ہے اور ان کا جو نیگیٹیو جب ڈاکٹر دیوارس ڈاکٹر پری ڈیوارس ڈاکٹر 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 اور آپ دیکھیں کہ آپ چاہے مرد ڈیورس دے رہا ہو یا عورت خلا لے رہی ہو اسٹیگمٹائز کون ہوتی ہے فیمیری ہوتی ہے ہماری سوسائٹی میں میں نے یہ دیکھا ہے کہ چاہے وہ ریزن ہو بیچاری اس ڈیورس کے پیچھے یا نہیں لیکن وہ اسٹیگمٹائز ضرور ہوتی ہے زیا بہت سارے ریزنز ہیں آپ نے ڈومیسٹک وائلنس کی بات کی لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ اس میں عقل تعلیم شعور اور سب سے بڑی کچھ مالی معاملات بھی ہوتے ہیں جس کے وجہ سے ڈیورس ریشو بڑھائے یا خواتین خلا لے رہی ہیں آپ بلکہ مالی معاملات بھی امپورٹنٹ ہوتے ہیں اور جہاں پہ وہ فیمیری خفر کرتی ہے اور وہ پھر ساتھ ساتھ باہر بھی نکلتی ہے سپورٹ کرنے کے لئے فاملی کو اور وہ اوور برڈن ہوتی ہے وہ باہر بھی کام کری ہے وہ گھر بھی آ کے کام کری ہے اور اس کے بعد اگر سپاؤس کے ساتھ اس کو وہ ریلیشن ہیلی ریلیشن نہیں ملے گا تو اویسی وہ کچھ نہ کچھ سوچے گی ڈومیسٹک وائلنس میں بھی یہی ہوتا ہے بہت ساری خواتین کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا ہماریا نا کہ ہم زیا میرے ساتھ فون پر موجود ہے زیا آپ کا آواز آری ہے زیا میرا سوال یہ آپ سے تھا کہ یہ آپ سمجھتے ہیں سفر دومیسٹک وائلنس ایک وجہ ہے یہ مالی معاملات بھی ہیں لوگوں کے بچ کم عمری کی شادیہ بھی ہیں عقل تعلیم شعور کا بھی فقدانے یہ بھی وجہ آتے ہیں شازیہ آپ ماشاءاللہ اتنی سینئر اینکر ہیں اور جو آپ کا اپینین ہوتا ہے آپ پھر ہمارا اپینین نہیں ہے آپ جو بات کر رہی ہیں بسپن کی شادی بھی ہے ریپروڈکٹیو رائز کے ایشیوز بھی ہیں دیکیاں پیدا ہونے کے بھی ایشیوز ہیں ٹھیک ہے نا اور پھر جو اوورال غربت ہے جو دن بہ دن بڑھ رہی ہے وہ بھی ایک بہت بڑا ریزن ہے جو ہماری حکومتوں نے جو حالات پیدا کیے من لوگوں کے لیے وہ بھی اور پھر اس کے علاوہ کہ جب ہماری فیملیز میں اپنی بچیوں کو پرٹیک کرنے کا کوئی وہ نہیں ہوتا وہ سر سے اتار رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی بہت سرے کلچرل ریزنز بھی ہیں پھر آپ کے جو قبائلی نظام ہے اس کا بھی اس میں اثر ہے یہ بہت سارے ریزن ہیں ہمارے جو جس کی وجہ سے ہماری بچیاں یا عورتیں جو پرابلم کا شکار ہیں اس کو صرف ایک کسی بریکٹ میں بند نہیں کا سکتے اس میں ریلیجیس جو جو ہمارے ریلیجیس ملیشپ ہے ان کی جو جو اوورال انٹرپیٹیشن ہے ٹوورڈز من وہ بھی بہت امپورٹن ہے کیونکہ یہ مردوں کا مہاشرہ لگتا ہے جب ہمارے ہمارے ریلیجیس میڈرز بھی اور مولوی حضرات بھی چاہے وہ کسی بھی فرکے کے ہوں جب وہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ زیادہ تر فیور کر رہے ہوتے ہیں مردوں کو پھر اسی طرح قبائلی جو لیڈرز ہیں یا سردار ہیں یا جاگیزدار ہیں یا جو ایم ای نیز ہیں ایم پی ایز ہیں وہ بھی ہر چیز کو انٹرپیٹ کرتے ہیں مردوں کے فیور میں تو یہ سارے ریزن ہیں جس کی وجہ سے آج کی عورت پرشت رہی ہے اور لوگ تو بہت سارے بہت اچھے لاؤز ہیں ہمیں مزید خدا میں آپ کو بتاؤں کہ ہمیں کسی لاؤ کی ضرورت نہیں ہے جو عمران خان صاحب کی گورنمنٹ میں جو ان کی منسٹری جو یہ کہہ رہی ہے ریپ پہ یہ لاؤ بناو فلانا بناو پہلے سے بہت سا کچھ موجود ہے ان کو بولیں ایمپلیمنٹ کرا دیں خدا رہا ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے صرف لاؤز کو ایمپلیمنٹ کرا دیں ٹھیک چلے وہ اگر نہیں کرائیں گے تو یہ سارے حالات رہیں گے آپ دیکھیں وہ جب اپوزیشن میں تھے تو زینب کیس میں انہوں نے مظاہرے کیا سارا کچھ کیا اسے بعد بچوں کے ریپ پہ اور بچوں کے لاؤ پہ کیا 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 کوئی 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 فرنسک کا نظام کو انہوں نے قائم کیا کرمینل جسٹس سسٹم میں چینجز لائے ہمارا کرمینل جسٹس سسٹم فرسودہ ہے اور وہ لوگوں کو جسٹس فران نہیں کر رہا عورتوں کو جسٹس فران نہیں کر رہا ہم اور ہمارے نظام میں اتنی اتنی مشکلات ہیں کہ آپ کو آپ سوچ نہیں سکتے کہ عورت کے لئے رائق لینا یہ جو شیر لانے کے برابر ہے ٹھیک ہے چلے بہت شکریہ آپ کا زیان آوان آپ کا ڈاکٹر زبیدہ آپ کا اور علامہ قاضی صاحب میرے ساتھ موجود تھے رازن پرگرام کا وقت ختم ہوا ختم کرنے اسے پہلے میں صرف ایک میسج اپنے خواتین کو اپنی بچیوں کو دینا چاہوں گی کہ معاملہ جو بھی ہوں لیکن سب سے جو ضروری چیز ہے وہ آپ میں برداشت ہے عدم برداشت منحسل قوم ہم میں ختم ہوتا جا رہا ہے اس کی بہت ضرورت ہے برداشت کریں اور سب سے بڑے شادی کرنا ہے اس سے زیادہ جو مشکل کام ہے اس کو نبھانا ہوتا ہے نبھانا سیکھنا چاہیے پروگرام سے اجازت چاہوں گے اللہ نکبان